اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویکنڈ کا وار چل رہا ہے اور فینائلے کی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ شوٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی اور اس دوران جو ہے وہ سلمان خان نے اپنے فائنلسٹ جانی کے پانچ کنٹسٹنٹ کو اپنے سامنے بلایا جو کہ فینائلے میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی جو ہے وہ تعریف بھی کی لیکن ٹھیک ٹاک ان کو سنایا ابھی ٹھیک ٹاک جھاڑک اس بارے میں انہوں نے لگائی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور فردر فردر ہر ایک جو ہے وہ سلمان خان نے کیا کچھ کہا تو میں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساری بات بتاؤں گا جیہا جناب سلمان خان بہت گصے میں تو انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ سب کی کلاس لینی شروع گی سب سے پہلے انگیتہ کو کہا کہ انگیتہ آپ جس طریقے سے ڈبل اسٹینڈرڈ پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں کہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ میرے سامنے تو آپ مت ہی کریے تو زیادہ اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے اس شو سے ابھی شیک جا رہا تھا تو تو تب آپ جو ہے وہ مسکرہ رہی تھی اور جب وکی گیا تو تب آپ رو رہی تھی یہ دو ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ تو کھیل ہے اور کھیل میں جو ہے وہ کوئی بھی جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وکی سے آپ زیادہ قریب ہیں تو وکی کی جانے پہ جو ہے وہ آپ رو رہی تھی اور جو ہے وہ ابھی شیک کے جانے پہ آپ جو ہے وہ مسکرہ رہی تھی خیر تو سلمان خان نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو رونا دھونا اور یہ ایموشنلی آپ جو ہے بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں اپنے ویورس کو اور آپ کھیل سے بلکل ہی پرے ہو جاتی ہیں اگرم سے آپ کو خیال نہیں ہوتا اپنے لاکھوں فینس کا جو کہ آپ کو ووٹ کرتے ہیں ان کے ووٹ کا بھی خیال نہیں ہوتا اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وکی جب جا رہا تھا کہ وکی آپ جا رہے ہو تو میں بھی جاؤں گی میں مجھے بھی شو میں نہیں رہنا تو مطلب کہ آپ کو شو میں نہیں رہنا تو اس کا مطلب جنہوں نے جو ہے وہ آپ کو ووٹ دیا ان کے ووڈ جو ہے وہ بوکس ہو گئے یعنی کہ ان کے ووڈ کسی کام کی نہیں رہے تو یہ اس بارے میں جو ہے وہ سلمان خان نے انکیتہ کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کلاس لگائے خیر آپ لوگ بتائیں گے کہ کس کی کلاس جو ہے وہ ٹھیک لگی اور آپ کی خیال سے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ کس کی اور زیادہ کلاس ہونی چاہیتی اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ابیشیک کی کلاس لگائی اور ابیشیک کو کہا کہ ابیشیک جب تمہاری جو ہے وہ یہ ہمدردی لینے والی ایکٹنگ جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی جب ایشا یہاں پہ شو میں موجود تھی تو تب تم جو ہے وہ ایشا سے اتنی زیادہ جو ہے وہ لڑائیاں تمہاری ہو رہی ہوتی تھی اتنی زیادہ مس انڈرسٹیننگ ہو رہی ہوتی تھی کہ تم اس کو کہتے تھے کہ ایشا میں تمہیں خود جو ہے وہ ٹنل تک چھوڑ کر آنگا اور جب ایشا واقعی جو ہے وہ اس شو سے چلی گئی ہے تو تم نے جو ہے وہ دھونا دھونا سٹارٹ کر دیا اس کی تصویر لے کر گھوم رہے ہوتے اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب بیچ میں بیگ باوس کے آس میں آپ گھوم کے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایشا آئی میس یو اور یہ سب باتیں جو ہے وہ آپ اپنے ویورز کو دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی ہمدردی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے جو ایشا کے فین فالوینگ تھی یا جو فینس تھے وہ جب آپ کو دیکھے تو آپ آپ جو ہے وہ ان کی ہمدردی لیں اور ان کا ووڈ لے لیں تو اس طرح کی جو ہے وہ نہیں چلے گی جب کوئی بندہ یہاں پہ تھا تب آپ کو جیسا ہونا چاہیے تھا آپ ایسے نہیں تھے آپ جب وہ چلا گیا تو اس کے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ اوور ایکٹنگ یہاں پر نہ کرو تو مدب سلمان خان نے ابھی شیخ کی بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹاک کلاس کی لی اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں منارہ کی منارہ کی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ منارہ تم بھی جو ہے وہ ایکٹنگ کرنے میں اور یہ سب کرنے میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ عجیب طریقے سے جو ہے وہ دکھا رہی ہوتی ویکی کے جانے پہ بھی جو ہے وہ تم عجیب سے تمہارا بیہیوئر تھا اور مدب اوور آل جو ہے وہ منارہ کو انہوں نے جو ہے وہ ڈاٹا اور یہ کہا کہ تم جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ کے طریقے سے جو ہے وہ گیم کھیل رہی ہو اور یہ تمہارا جو ہے وہ ڈبل سٹینڈر یہاں پر دکھ رہا ہے کبھی تم کس کی طرف ہو جاتی ہو کبھی تم کسی کا ساتھ دے رہی ہوتی ہو اور وہ تم جب اچھا نہیں لگ رہا تو تم اس کی اگینس بلکل بولنا شروع ہو جاتی ہو تو منعرک کی بھی جو ہے وہ پہلی دفعہ سلمان خان نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھا کلاس لے خیر اس کے بعد جو ہے وہ منور کی بات کرتے تو منور کی بھی جو ہے وہ سلمان خان نے ٹھیک ٹھا کلاس لے اور کہا کہ منور آپ جو ہے وہ اتنے سخت دل جو ہے وہ بن رہے ہیں اور اتنے سخت دل بھیہیف کرتے ہو کہ جب کوئی بندہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب آپ کا کوئی ریاکشن نہیں ہوتا یا جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تب آپ کا ریاکشن نہیں ہوتا آپ جو ہے وہ بڑے ایک کہہ لیں کہ نیوٹرل کی طرح جو ہے وہ بھیہیف کر رہے ہوتا ہے جس طرح سے نارمل انسان نہیں کرتا ملتبکہ ہر ایک انسان کی جو ہے وہ ایک اموشن ہوتے ایموشن مطلب کہ جب جا رہا ہوتا ہے بندہ یا دور ہوتا ہے تو مندے کو رونا آتا ہے یا تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ اس میں کوئی ایکشن نہیں دکھاتے تو اتنا یا تو سقدل بندہ ہو سکتا ہے یا تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منور ایکسٹرا جو ہے وہ تمہارے اندر جو ہے وہ میں نے غرور دیکھا ہے اور ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے تو تم ایٹیٹیوڈ میں ابھیشیک سے بھی ایٹیٹیوڈ میں بات کر رہے تو منور سے بھی ایٹیٹیوڈ میں بات کر رہے تو کیونکہ تمہیں زیادہ ووٹ پڑھنے لگے تو شاید اس وقت ہے اب تمہارے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آگیا تو اس کو اپنے پاس سے دور کرو کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بگ بوس میں کہ لوگ جو ایکسپیک کر رہے ہوتے ہیں وینر وہ نہیں بنتا اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی بن جاتا تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو زیادہ ایٹیٹیوڈ میں نہ رکھو تو زیادہ اچھا ہے تو منظر سلمان خان نے ٹھیک تھا باقی لوگوں کی سب کی کلاسیں لیں اور اس کے بعد کہا کہ آپ تمام لوگوں کو مبارک بھی ہو کیونکہ آپ یہ پانچ فائنلس ہیں جو فنالے تک آئے ہیں خیر جی آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ سلمان خان نے ٹھیک تھا کلاس لیں سب کی یا صحیح صحیح کلاس ان کی لگی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے اس کی کلاس نہیں ہونے چاہیتی اس کی ہونے چاہیتی یا آپ کو لگتا ہے کہ کون سے ایسا کنٹسٹن ہے جو صحیح طریقے سے جو ہے بگ باوس کو کھیل لائے تو اپنی رائے جو ہیں ہمیں کمنٹ بینے ہیں اور کمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بلکل ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دھبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری جو ویڈیو ہے سب سے پہلے مل سکھ اپنا بہت سارا خیال لگی ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں